حکومت کی جماعت اسلامی کا دھرنا ختم کرانے کے لیے کوششیں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے رات کے حکومتی مذاکراتی وقت کی لیاقت باگ دھرنے میں آمد جماعت اسلامی نے فوری دھرنا ختم کرنے کی درخواست مسترد کر دی وزر اطلاعات اطاع اللہ تارر کہتے ہیں وزر آسم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے عوام کا وہی درد ہم بھی رکھتے ہیں جو یہ رکھتے ہیں باتشیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں گے تارک فصل چوہدری کا کہنا ہے حکومت کی جانب سے دعویٰ دینے آئے ہیں جماعت اسلامی نے بجلے بلوں میں اضافے کے قلاب دھرنا دے رکھا ہے یہ بات فاضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا دو دن کا نہیں ہے تین دن کا نہیں ہے یہ ایک مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے یہ دو مہینے کا دھرنا بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانا عوام کو ریلیف نہیں دیا تو پھر یہ دھرنا یہ دھرنا یہاں بھی رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا جب دی چوک تک ہی نہیں جائیں گے پارلیمنٹ کا تروازہ پر جا کر باتے گے ہمارا دھرنا دو یا تین دن نہیں مہینے کا بھی ہو سکتا ہے ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا آگے بڑھے گا حکومت نے اس انجیدگی نہ دکھائی تو پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے عمین جماعت اسلامی حافظ نے مرحمان کا لیاقت باغ میں دھرنے سے خطاب لیاقت بلوچ بولے ہم پر عام طریقے سے عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں جنوہ شہروں میں میٹرو بس سربسمن لیاقت باغ چوک کمیٹی چوک سے مریر چوک اور صدر کو جانے والی سڑک کھل گئی صدر اور مریر چوک سے لیاقت باغ جانے والی شارعہ کے حصے پردھر نہ جاری مصادق ملک نے مساکرات کا بیان بدل لیا وفاقی وزیر نے نیوز کانفرس میں کہا آؤ بیچھو بات کرو معاملہ سلجھاؤ علجھاؤ مت بات کرو لیکن برباد مت کرو ہمیں ہٹانا ہے ہٹا دیں مگر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا یہ بھی کہا پی ٹی آئے والے بحروپ یہ ہیں یا پاگل اب بانی پی ٹی آئے کہتے ہیں نون لیک اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی کر آ رہی ہے کپتان کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے سوال اٹھایا آپ نے پیپلز پارٹی کی سپورٹ لے کر حکومت کیوں نہیں بنائی ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئے کو مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی میری پیشکش پر آپ کے ذہن میں جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی باقی اپوزیشن جماعتیں کیوں نہیں آئی میری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹر ہو جائے لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسنگیش کرو ورنہ مزید نفرت آپ کے خلاف پھیل رہی ہیں فاقی حکومت کہتی ہے اندر کچھ اور تھے بعد کچھ اور یہ ان کی آئی سے نہیں ہے ہمیشہ سے یہ ان کی ہی ایک روٹین ہے اور ان کا یہی کردار ہے ہم نے کبھی بھی کبھی بھی اقتدار کے لیے سیاست نہیں کی یہ ناہل ہیں یہ نکمے ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے ادارے نیوٹرل ہو جائیں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی درخواست کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو حکومت میں لانے والے آپ ہیں ادارے ان سے خود کو لا تعلق کریں ورنہ مزید نفرتیں پھیلیں گی یہ بھی کہا بجلی کے معاملے پر امیروں پر ہاتھ ڈالا جائے غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ ہے یہ لوگ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے بہت دیر کی مہربان آتے آتے عوام کا دباؤ کیا کام کر گیا حکومت کا سب کی مفت بجلی بند کرنے پر غور دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرل کا خاتمہ بھی کیا جائے گا وزارت دوانائی کو خیال آہی گیا ایمرجنسی پلانٹ پر کام کا فیصلہ سرکاری نیم سرکاری اداروں میں مفت بجلی کے سہولت ختم کرنے کی تجویز بیروکریٹس ججز پارلیمنٹیرین سمیل سب کی مفت بجلی بند کرنے کی تجویز پر زیرے غور انڈسٹری اور کاروبار کی جائز سہولیات دی جائیں گی فیکٹریوں میں ایم ٹی آئی چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی زیرے غور نیپٹرہ اور اگرہ کی کارکردگی بھی جان چی جائے گی پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ جناب آپ جو سرکاری پاور پلانٹ ہیں ان کا کپیسٹی پیمنٹس نہیں دیں گے they are out of the کپیسٹی پیمنٹس ریکٹ اسی لئے میں ہم نے بار بار کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی لیسٹیشن چاہیے دوسرا جس کا ذکر ہوا کہ جتنے بھی ایکسٹرینیس ٹیکسز اس وقت لوڈ ہوئے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں پہ ان کو اٹھا دے وہاں سے بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے ہر کوئی پریشان بھاری بھرکم بل دیکھ کر تھریلو سارفین نے سر پکڑ لیے تاجروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کاروبار اور برامداد بری طرح متاثر تین سو گیونٹ موف بجلی کے دعوے کہاں گئے لوٹ شرنگ اور مہنگی بجلی کا حل آخر ہے کس کے پاس سابق وزیر طوانائی خورم دستگیر نے بیرو میں کمی کی حمایت کر دی طوانائی بہران کا ممکنہ حل بھی بتا دیا آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر نظرسانی کا مشورہ ماہیدین نے حکومت کو اہم فیصلے کرنے کی رائے دے دی ایکشپیس نیوز کا طوانائی بہران پر بڑا مباحثہ مسئلہ کا حل مصطرد ماہیدین کی زبانی حکومت کا معاملے پر کیا ہے محقف مہنگی بجلی اور بڑھتے بلوں کا حل کیا خصوصی ٹرانسمیشن اتوار کے شام ساتھ وجہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف کاروائی کی جائے پی ٹی آئی کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست شکایت شیئرمن پی ٹی آئی اور سیکیٹری جنرل کی جانب سے دار کی گئی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف جلد اچلد کاروائی کے استعداد بہت تجاویز سامنے لے کر آئے جہاں ان پرائیسز کو یہ جو قیمتیں ہیں بجلی کی اس کو کم کی جا سکے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے اس وقت جو بجلی کا ایشو ہے اور پرائیسز کا جو ایشو ہے یہ اس وقت انڈسٹری کا نہیں رہا کمرشل کا نہیں رہا یہ چوبیس کروار عوام کا ہے اس وقت ہم اس ایشو کو پاکستان کی بقا کی جنگ ہے یہ اگر یہ آئی پی پیس کا ایشو حل نہ ہوا تو یا پاکستان رہے گا یا آئی پی پیس رہیں گے اگر ریلیف دینا ہے پاکستان کو مستحق کرنا ہے تو ہماری جو آلہ سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کی پر سوچیں گے اتنے زیادہ بل آگے ہیں لوگ بچارے اتنے زیادہ پریشان ہیں حکومت جس کی بھی ہو جو بھی ہو ریاست کی ذمہ داریت ہے کہ اپنے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ ان کا دل دڑکے سیاست دان تاجر اور عوام سب بلو سے پریشان برتے بلو کا ذمہ دار آئی پی پیس کو قرار دے دیا سابق نگران وصیر آسم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے ایسی تجاویز سامنے لانی چاہیے جن سے بل کم ہو ایف پی سی سی آئی کے زونرل چریرمنز زکی اجازت بولیں یہ پاکستان کے بقاہ کی جنگ ہے مہنگی بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ملک بہران کا شکار ہو جائے گا سماجی رہنما قربان احمد کا کہنا ہے عوام کو ہر صورت ریلیف دینا ہوگا سابق ایم پی اے توفیق بٹ کا کہنا ہے لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل آداب کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ادالوں کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے جی آئی تی تشکیل پانچ شکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوٹیفیکیشن بھی جاری آئی جی اسلام باد سربراہی کریں گے جی آئی تی قوانین کے مطابق مجرموں کی شناک کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کرے گی جسٹس ریٹائر سردار تارک مسود اور جسٹس ریٹائر مصر عالم میاں خیل ایٹھوک جج تائیونات مزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایٹھوک ججز کو ایک سال کی مدت کے لیے تائیونات کیا گیا کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن گھر میں سلنڈر دھواکہ خواتین اور بچوں سمید گیارہ افراد زخمی ہو گئے دھواکی سے گھر کے دیوار اور چھت منحدم دیوار کا ملبع پروس کے گھر میں گرا متاثرہ گھر میں سات افراد جھلس کر زخمی پروس کے گھر میں خاتون چار سالہ بچی اور دو نو مالود زخمی ہوئے چیپہ ذرا کے مطابق زخمیوں کو سیول اسپتال کے بانس بارڈ میں منتقل کیا گیا آزاد کشمیر میں بارشوں نے تباہی مچا دی ندینالے بپھر گئے مقام کی چھت گرنے سے بچہ جہاں بہر پانچ افراد زخمی برساتینالے سے لڑکی کی لاش ملے گجرات میں موسیدہار بارش کئی سرکاری دفاتر میں بارش کا پانی جمع میک میں موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی گوہیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی پنجاک، خبر پختونخواہ، کشمیر، گلگت پلتستان، بلوچستان اور سن میں بارش کا امکان موسیقی کیپی میں بانوے فیصد مزرے صحت دود کی فروخت کا انکشاف سبائی فوڈ آتھورٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا خیبر پختونخواہ کے شہری مزرے صحت دود استعمال کر رہے ہیں وزیر یعنی کے علاقے لیائی خان میں سو فیصد دود مزرے صحت نکلا بنو میں بھی فروخت ہونے والا دودھ سو فیصد مزرے صحت ہے کیمپریش ایڈوکیشن کا اے لیول کے ریاستی کی پیپر کی مارکنگ نہ کرنے کا فیصلہ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان میں دو مئی کو ریاستی کا پرچا لیک ہوا جسے امتحان سے پہلے طلبہ کی نمائیہ تعداد نے دیکھا تمام طلبہ کو منصفانہ انداز میں مارکس دیے جائیں گے جو طلبہ دوبارہ امتحان دینا چاہتے ہیں وہ نومبر میں دے سکیں گے طلبہ سے دوبارہ امتحان کی فیز وصول نہیں کی جائے گی کرارچی میں تحفظ شدہ بینگروز خاتم ہونے کے دہانے پار و و ایف پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تمہر کے خاتمہ زمین پر قبضے اور رہائشی اس کی موقع کی وجہ سے کیا گیا کرارچی میں ایک دہائی سے زائد کے دوران تمہر کے جنگلات کا بے رحمی سے صفایہ کیا گیا جنگلات کے بڑے رقمے کو رہاشی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیل کر دیا گیا دو ہزار دس سے دو ہزار بائیس کے درمیان کرارچی کی سہلی پٹی پر تقریباً دو سو ہکٹر بینگروز جنگلات کا صفایہ ہوا کرارچی سیاہوں کے لیے دوسرا خطرناک ترین شہر قرار فوربز میکزین نے رپورٹ جاری کر دی فیرس میں سب سے پہلا نمبر وینزلہ کے شہر کا تیسٹے نمبر پر میاں نمار کا شہر موجود مارگلہ تیگارہ ہاتھ سے کو چودہ سال گزر گئے بدقسمت تیگارے میں ایک سو باون مسافر سوار تھے کوئی زندہ نہ بچ سکا تحقیقاتی ٹیم کپتان کو ذمہ دار قرار دے چکی تیگارہ کراچی سے اسلام آبا جا رہا تھا لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے کریش ہو گیا امریکی نائب صدر کیاملہ ہیریس نے صدارتی الیکشن میں خود کو انڈر ڈاک قرار دے دیا میسچ ایسٹس میں تقریب سے خطاب میں بولی ریپبلکن حریفوں کی جانب سے بہت بیانبازی کی جارہی ہے کیاملہ نے اپنے پروسیکیوٹر کے پیسے منظر اور ٹرمپ کے مجرم ہونے کا بھی حوالہ دیا کہا ان کی مہم امریکہ کے مستقبل سے مطالق ہے جبکہ ٹرمپ ملک کو تاریخ ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں امریکہ میں صدارت انتقابات سے پہلے سیاسی باہرہ آئی واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ٹرمپ انتقابی مہم میں کیاملہ ہیریس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں فاکس نیوز کے سروے کے مطابق کیاملہ ہیریس اور ڈولن ٹرمپ میں کانٹے کا مقابلہ ہے ہیپیٹائٹس ایک خطرناک مرض دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس یا گاہی کا دیناج بنایا جائے گا پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد افراد مرض میں مبتلا آلودہ پانی غیرمیاری خوراک مرض کی بڑی وجہ خصوصے ریپورٹ اسے بولیٹن کا حصہ پاریس اولمپکس میں میڈلز کی جنگ تیز آسٹریلیا تین گولڈ میڈلز کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر ڈاک پر چین دو گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر امریکہ فرانس نوبی کوریا بیلچیم جاپان کازک سانس جرمنی اور ہانگ کونگ نے ایک ایک گولڈ میڈل جیت لیا پاکستانی ایتلیٹس کا مایوز کونہ غاز دو شوٹرز کالیفائنگ گراؤنڈ سے ہی باہر گلفام جوسیف دس میٹر ائر پسٹل میں تین تیس میں سے بائیس وے نمبر پر آئے